ایک ایسا پہاڑ جو خود کو سر کرنے کی کوشش کرنے والوں کو یا تو نکام کر دیتا ہے یا تو مار دیتا ہے اس چوٹی کو سر کرنے کی پہلی کوشش اٹھارہ سو پچانوے میں کی گئی لیکن بدقسمتی سے اس چوٹی نے کوہ پیما کو مار ڈالا اس کے بعد اٹھارہ سو پچانوے سے لے کر انیس سو ترپن تک یعنی کہ اٹھاون سال تک جس بھی کوہ پیما نے اس چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کی سب کے سب مارے گئے یہ چوٹی کلر ماؤنٹین یا کاتل پہاڑ کے نام سے جانی جانی لگی آخر کار انیس سو ترپن میں ایک اسٹریلوی کوہ پیما نے اس چوٹی کو سر کر کے اس کے گرور کو اپنے قدموں طرح لا کر پاش پاش کر دیا مجھے یقین ہے کہ آپ اس پہاڑ کے بارے میں جاننے کے لیے بیتاب ہوں گے جی ہاں آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ دنیا میں کلر ماؤنٹین یا کاتل پہاڑ کے نام سے جانے جانے والی یہ چوٹی دنیا کی خطرناک ترین چوٹیوں میں سے ہے برف کی سفیت تہہوں میں چھپی یہ خوبصور چوٹی ایک خاموش کاتل ہے جو اب تک خود کو سر کرنے کی کوشش کرنے والے درجنوں کو پیماوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہے لیکن اس کے باوجود دنیا بھر سے پہاڑوں کو سر کرنے کے ایک شوقین لوگ نانگا پربت کو سر کرنے کی امید لیے چلے آتے ہیں لیکن آخر نانگا پربت ہی کیوں ناظرین نانگا پربت کیٹو کے بعد پاکستان کی دوسری اور دنیا کی نومی بلند ترین چوٹی ہے جس کو سر کرنے تمام کوہ پیما کا خواب ہوتا ہے لیکن وہ خواب ہی کیا جو سب کا پورا ہو جائے آٹھ ہزار ایک سو چوبیس میٹر کی یہ بلند چوٹی کوہ پیماوں کی کاتل کہلاتی ہے اس کو تین رستے نکلتے ہیں ایک رستہ زلہ دیامر ایک زلہ اسطور اور ایک رستہ فیری میڈو سے ہوتا ہوا آتا ہے اس کا پہلا بیس کیمپ ہر لنگ کوفر ہے اور دوسرے بیس کیمپ کا نام لطوبہ اور تیسرے کا نام مزینو ہے اور یہ آخری اور بلند ترین بیس کیمپ ہے جس کے بعد نانگا پربت کو سر کرنے کی مہم شروع ہو جاتی ہے اب تک تین سو پینٹیس لوگ اس نانگا پربت کی بلند چوٹیوں کو سر کر چکے ہیں جن میں سے تین سو کے قریب کوہ پیما نے اس کو گرمیوں کے موسم میں سر کیا جبکہ سردیوں میں سر کرنے کا عزاز پاکستانی کوہ پیما انہی کے گروپ میں شامل ایک ہاتون کو اس خونی پہاڑ نے قبول نہیں کیا بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ خوش نصیب تھی کہ وہ بیمار ہونے کے بعد ناکام ہوئی ورنہ نانگا پربت جسے قبول نہیں کرتا اسے مار دیتا ہے کیا واقعی ایسا ہے؟ جی ہاں بلکل ایسا ہے اور یہ پہاڑ اب تک 68 لوگوں کو مار چکا ہے یہ لوگ یا تو پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش بھی مارے گئے یا پھر پہاڑ کو سر کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے موت کا لکمہ بن گئے اتنی بڑی تداد میں کوہ پیماوں کی موت کے بعد ہی اس پہاڑ کا نام قاتل پہاڑ رکھا گیا لیکن کہتے ہیں نا شوک کا کوئی مول نہیں اور نہ ہی شوک کسی چیز سے ڈرتا ہے نانگا پربت کی خطرناک چڑھائی کے باوجود اس کو چاہنے والے ہر سال نانگا پربت کا رکھ کرتے ہیں دنیا بھر کے کوہ پما دنیا بھر کی بلند رین چوٹیوں کو سر کر بھی لیں تو بھی ان کے دل میں نانگا پربت کو سر کرنے کی خواہش موجود رہتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چوٹی اتنی خطرناک ہے تو بھی لوگ اس کو سر کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کیوں لوگ اس کو سر کرنے کا شوک رکھتے ہیں تو اس کا جواب ایک ہی ہے کہ ایڈونچر کچھ بھی کروا سکتا ہے آئیے بات کرتے ہیں کہ نانگا پربت کو سر کرنے والوں کو اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کی جان کیسے بچائی جا سکتی ہے اور وہ کون سا موڑ ہے جہاں پر ریسکیو ٹیم میں بھی اپنی بازی ہار جاتی ہیں اور مصیبت میں فسے ایڈونچر کے شکین ایسے لوگ جن کا نام و نشان نہیں ملتا ان کو نانگا پربت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے کسی بھی قسم کے نہ خوشگوار معاملے سے نپٹنے کے لیے آرمی سے منصرک رہنے والے افراد پر مبنی ایک نیچی کمپنی جس کا نام ہے اسکری ایوییشن وہ ریسکیو اپریشن کرتی ہے اسکری ایوییشن والے ریسکیو کے دوران دو قسم کے ہیلیکاپٹرز استعمال کرتے ہیں جس میں سے ایک کا نام ایمائی ہیلیکاپٹر اور دوسرے کا نام یورو ہیلیکاپٹر ہے اسکری ایوییشن کے مطابق چار ہزار میٹر سے بلند مقام پر ریسکیو اپریشن میں حفاظتی تدابیر کی وجہ سے دو ہیلیکاپٹرز استعمال کیے جاتے ہیں زیادہ تر ریسکیو اپریشن کامیاب ہوتے ہیں لیکن یہ کئی کئی دن کئی کئی ہفتے اور کئی کئی مہینے چلتے ہیں لیکن زیادہ تر کوہ پیما ایسے ہوتے ہیں جو خوش نصیب نہیں ہوتے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر طرح کی کاوش کے بعد بھی کوہ پیما کا پتہ نہیں لگوایا جا سکتا جس کے بعد اس کوہ پیما کو ناگا پربت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن جن لوگوں کو ناگا پربت نگل لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناگا پربت کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں اور یوں ان کے ایڈوینچر کی منزل ان کے لیے ان کی آخری منزل ثابت ہوتی ہے نہ جانے کب تک ناگا پربت زندگیاں نگل کے اپنے قاتل بہار ہونے کا بھرم قائم رکھے گا اور نہ جانے کب تک اس کو سر کرنے کے شکین اس کی سفید تہہوں کا حصہ بنتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کومنٹ اور شیئر کر کے اپنا ریویو لازمی دیجئے گا اپنی مزبان انیب زہر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ